بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ جو ہے ارڈ آف فوٹو شاپ کے اندر اپنی فوٹو پر کس طرح سے جو ہے آئل پینٹ فیلٹر کو لگا سکتے ہیں چاہے آپ لوگوں کے پاس جو ہے ارڈ آف فوٹو شاپ کا 7.0 ورجن ہے یا آپ لوگ کے پاس جو ہے ارڈ آف فوٹو شاپ کا چاہے کوئی بھی ورجن ہو آپ اس کے اندر جو ہے اپنی فوٹو کے اوپر آئل پینٹنگ کس طرح سے کر سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں جو ہے میں آپ لوگوں کو کچھ اسی چیز کے بارے میں اے ٹو زیٹ بتاؤں گا تو چلیے ہم ویڈیو کو ہم لوگ جو ہے سٹارٹ کرتے ہیں لیکن یہاں جو ہے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اپنا مختصر سا تعریف کروا دوں ناظرین میرا نام محمد دنس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم ہمارا یوٹیوب چینل انس کمپیوٹر اینڈ گرافکس اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل انس کمپیوٹر اینڈ گرافکس کو یوٹیوب کے اوپر سبسکرائب نہیں کیا تو اسی ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور سبسکرائب کرنے کے فورم بات بیل آئیکون کے بٹن کو پریس کر لیجئے گا کیونکہ بیل آئیکون کے بٹن کو پریس کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں تک ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ نوٹیفکیشن کے ثوروں ملتی رہے ہیں تو چلیے دوستو یہاں مزید آپ لوگوں کا ٹائم ویسٹی ہے بگر ہم لوگ جو ہے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ آج کس ویڈیو میں جو ہے ہم لوگوں نے کورل دراغیں سیون پائنٹ زیرو ورجن میں جو ہے آئل پینٹنگ کرنا سیکھنا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو سمپلی میرے پاس جو ہے یہاں پر ایک میرے پاس فوٹو ہے جو کہ میں نے انٹرنیٹ سے اٹھائی ہوئی ہے اس فوٹو کو میں سمپلی ڈبل کلک کر کے اوپن کرتا ہوں تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فوٹو جو ہے اس ٹائم بلکل نیچرل فوٹو ہے اس کے اوپر جو ہے کوئی جو ہے آئل پینٹنگ ایفیکٹ وغیرہ جو ہے اس کے اوپر نہیں ہے تو ہم لوگوں نے یہ ساری چیز جو ہے اسی فوٹو کے اوپر ہم لوگ جو ہے سمپلی کرنے جائیں گے تو یہاں پر جو ہے میں اس ٹائم جو فوٹو شاپ یوز کر رہا ہوں وہ ہے آرڈو فوٹو شاپ وہ سی ایس ورجن آپ لوگ جو ہے کوئی بھی ورجن یوز کر سکتے ہیں سب میں جو ہے پروسس بلکل سیم ہوگا تو سمپلی میں اس فوٹو کو یہاں پر جو ڈراغ ایڈ ڈروپ کر لیتا ہوں اپنے ارڈو فوٹو شاپ کے اندر تو سمپلی میں اس کو یہاں پر ڈراغ ایڈ ڈروپ کر لیا ہے تو یہ فوٹو میری یہاں پر جو ہے ارڈو فوٹو شاپ کے اندر اوپن ہو گئی ت jogos guitar پڑ کی ہے تو سمپلی کیонٹ میں tickets Arabia اس ورن ڈقلک یہاں پر سمپلی ہیو اینڈ سیچوریشن پر میں سیمپلی کلک کروں گا اور یہاں سے جو ہے میں اپنی فوٹو کے کلر کی جو ہے تھوڑی سی ارڈجیسمنٹ کروں گا تو یہاں پر سے سیمپلی ہم لوگ جو ہے اس طرح سے اپنے جو ہے پکچر میں کلر وغیرہ کی ارڈجیسمنٹ کریں گے تو یہاں پر میں نے جو ہے کلر کو ارڈجیسٹ کر لیا یہاں پر آپ لوگ جو ہے دیکھ سکتے ہیں اوپر والا جو ہے پلس 11 ہے اور نیچے والا جو ہے وہ ہے پلس 37 اور میں اس کو یہاں پر سیمپلی اوکے کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے سیمپلی آپ لوگوں نے جو ہے یہاں پر کنٹرول جے آپ لوگوں نے اپنے کی بورڈ سے پریس کرنا ہے تو یہاں پر جو ہے آپ لوگوں کے پاس ایک ڈبلیکیٹ لیئر جو ہے اس کی بن جائے گی اوکے اس کے بعد آپ لوگوں نے اوپر والی لیئر کو سیمپلی سیلیکٹ کرنا ہے اور سیلیکٹ کر لینے کے بعد یہاں سے آپ لوگوں نے جانا ہے image میں اور image میں جانے کے بعد یہاں پر آجانا ہے آپ لوگوں نے simply adjustment میں اور یہاں پر آپ لوگوں نے shadow and highlight پر آپ لوگوں نے click کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اوپر والی جو shadow کی amount ہے وہ آپ لوگوں نے یہاں پر کر دینا ہے 27 تو ٹھیک ہو گیا میں نے یہاں پر کر دی 27 اور یہاں پر simply آپ لوگوں نے ok کا button press کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد آپ لوگوں نے simply اپنے keyboard سے control l کا button press کرنا ہے تو آپ لوگوں کے پاس جو ہے levels کو adjust کرنے کا جو ہے ایک pop up open ہو جائے گا تو یہاں سے آپ لوگوں نے جو ہے اس کی تھوڑی سی جو ہے color adjustment آپ لوگوں نے یہاں پر سے اس photo کی جو ہے کر لینی ہے تو میں یہاں سے جو ہے اس کو اس طرح سے میں نے اس کی color adjustment کری اور simply میں نے یہاں پر ok کا button press کر دیا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے simply آپ لوگوں نے filter پر click کرنا ہے اور یہاں پر آپ لوگوں نے click کرنا ہے other پر اور اس کے بعد آپ لوگوں نے simply high pass پر click کر دینا ہے تو جیسے آپ لوگ یہاں پر high pass پر simply آپ لوگ click کریں گے تو یہ ہمارے پاس جو ہے ایک high pass کا جو ہے ایک pop up open ہو جائے گا تو یہاں پر آپ لوگوں نے اس کا radius جو ہے وہ آپ لوگوں نے یہاں پر simply رکھنا ہے 2.0 اور یہاں پر آپ لوگوں نے ok کا button press کر دینا ہے تو ٹھیک ہو گیا اس layer کے اوپر آپ لوگوں نے simply یہاں سے blending mode جو ہے ہمارا وہ ہم لوگوں نے یہاں پر کر دینا ہے overlay تو یہاں پر ہم لوگ simply overlay کر دیں گے اور یہاں پر آپ لوگ جو ہے اس کو یہاں پر آپ لوگ اگر focus کریں تو یہاں پر آپ لوگ جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری جو ہے photo میں جو ہے یہ changes ہماری جو ہے اس کے اوپر آئی ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر کرنا کیا ہے simply آپ لوگوں نے جو ہے ان دونوں layer کو جو ہے single layer کرنے کے لیے control ای کا button press کرنا ہے تو جیسے ہی میں نے control ای کا button press کیا تو دونوں layer جو ہے ہماری ایک layer میں merge ہو گئیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے simply آپ لوگوں نے جو ہے یہاں پر first layer جو ہے ہماری اس کے اوپر آپ لوگوں نے click کرنا ہے اور یہاں پر جانا ہے filter میں filter میں جانے کے بعد یہاں پر آپ لوگ آ جائیں گے simply sharpen میں اور یہاں پر آنے کے بعد آپ لوگ آ جائیں گے simply unsharp mask کے اوپر ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر آپ لوگ جو ہے اس کا preview check کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے سب سے پہلی جو amount ہے وہ آپ لوگوں نے یہاں پر کرنی ہے 134 ٹھیک ہو گیا میں نے یہاں پر 134 کر دی بلکہ آپ لوگ سے 100 سے اوپر بھی آپ لوگ یہاں تک اس کو کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں تک اس کو simply adjust کیا 106 کے اوپر اور اس کا جو ہے پکزل کا ہمارا ریڈیس ہے وہ ہم لوگوں نے یہاں پر رکھنا ہے 2.0 اور اس کے بعد simply اوکے کا بٹن پریس کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر کرنا کیا ہے simply آپ لوگوں نے پھر ایک بات filter پر جانا ہے اور filter پر جانے کے بعد آپ لوگوں جیسے آپ لوگ جو ہے diffuse کا option آپ لوگ یہاں پر select کریں گے تو یہاں پر آپ لوگ نے جو ہے یہاں پر an isotropic جو ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے check mark لگانا ہے اور یہاں پر simply ok کا button آپ لوگوں نے پریس کر دینا تو یہ ہم لوگ نے filter اپنی photo کے پر apply کر دیا ہے اب میں آپ لوگ کو جو ہے اس کا filter کا کمال آپ لوگ کو چیک کر آنگا سوڑا سا zoom out کر کے ٹھیک ہو گیا تو میں نے یہاں پر zoom in کیا تو یہاں پر آپ لوگ داڑی کے بال کو دیکھ سکتی ہیں کہ کس طرح سے ہمارے پاس ایک جو ہے oil filter سا جو ہے یہاں پر بن چکا ہے بلکہ یہ ہم لوگ اس کو یہاں سے close کرتے ہیں تو پہلے ہماری photo بالکل natural photo تھی اور یہ filter جب ہم لوگ نے اس کے اپلائی کیا تو یہ ہمارے پاس یہاں پر ایک بہت پیالی سی خوبصور سی oil painting ہو چکی ہے اس کے بعد آپ لوگ نے کر نا کیا ہے oil painting کو جو ہے آپ لوگ نے چاروں طرف سے apply کرنا ہے تو simply یہاں پر جو میں جاؤں گا simply میں یہاں پر image میں اور image میں جانے کے بعد میں اس کو میں simply اپنی photo کے اوپر apply کروں گا تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے total direction میں diffuse کو simply اس کے اوپر اپنی apply کر دیا ہے اس کے بعد آپ لوگ نے کرنا کیا ہے اس لئے کے اوپر آپ لوگ نے click کرنا ہے اور simply یہاں پر آپ لوگ نے filter پہ جانا ہے اور filter پہ جانے کے بعد یہاں پر آپ لوگ آ جائیں گے simply یہاں پر filter میں اور بلکہ یہاں پر آ جائیں گے noise پر اور یہاں پر لوگ نے کر دینا ہے add noise اور یہاں پر آپ لوگ نے simply اس کو یہاں پر to رکھ رکھ ہے اور OK انشارپن ماس کے اوپر ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد آپ لوگ نے یہاں پہ جو ہے amount وہ آپ لوگ یہاں پہ رکھیں 96 اور نیچے والا جو آپ لوگ کا یہاں پہ ریڈیس ہے وہ آپ لوگ simply یہاں پہ رکھیں گے اور OK کا بٹن یہاں پر آپ لوگ پر کر دیں گے آپ لوگ نے جو ہے اس کے اوپر یہاں پر ایک بار آپ لوگ نے جو ہے یہاں پر جو ہے آپ لوگ نے جانا ہے filter میں اس کے بعد ادھر میں جانے کے بعد آپ لوگ نے ہائی پاس کرنا ہے اور یہاں پر آپ لوگ نے OK کر دینا ہے اور اس کو آپ لوگ یہاں سے کر دیں گے سمپلی overlay اور یہاں سے آپ لوگ جو ہے اس کو سمپلی opacity کو اس کی کم یا زیادہ جتنا بھی کرنا چاہیں سمپلی آپ لوگ کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم لوگ جو ہے تینوں کو یہاں پر سیلیکٹ کر کے control ای سے میں اس کو یہاں پر مرج کروں گا اور اس کے بعد آپ لوگ کنٹرول یو پریس کریں گے تو یہاں سے آپ لوگ جو ہے اس کی سیچوریشن کو جس طرح بھی آپ لوگ یہاں پر کرنا چاہیں سمپلی کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے ہمارے پاس ایک بہت ہی پیارا سا جو ہے ہم لوگ نے اپنی فوٹو نے ہمارے یوٹیوب چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب نہیں کیا تو اس ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لی جائے گا اور سبسکرائب کرنے کے فورن بعد بیل آئیکون کے بٹن کو پریس کر لی جائے گا کیونکہ بیل آئیکون کے بٹن کو پریس کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں تک ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے طور ملتی رہے ناظرین آج کی ویڈیو کے لیے صرف اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے السلام علیکم پاکستان زندہ مال